بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمان شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج عساقڈار صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں ان کے اوپر فرد جرم آئد کی گئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو اب اپنے خزانے کا حساب دینا ہے اور یہ پاناما کیس کے صورت میں ہی یہ کیس جو کہ آمدنی سے زائد اساسوں کا کیس ہے یہ ان کے خلاف آیا ہے اور اس کے اوپر ریفرنس دائر کیا تھا نیب نے جس کے اوپر آج پروسیڈنگز جو ہیں وہ ہوئی ہیں افسوسناک بات اس میں صرف یہ ہے کہ جو کہ پاکستان کا چوتھا بڑا ستون ہے میڈیا اس کو بالکل اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کیس کو صحافی جو ہیں وہ دیکھ سکیں ٹھیک ہے کیمرو پہ پابندی عدالت کے اندر ہوتی ہے اور ہم اس کا اعترام بھی کرتے ہیں لیکن صحافی ضرور موجود ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی کیس کو ریپورٹ کریں اس معاملے کے اندر اور آج کے دن کے اندر اس کو پوری طرح سے وائٹ کیا گیا بہرحال اس پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن جو اساسوں کا کیس ہے اس میں کافی زیادہ اہم چیزیں ہیں مثلا یہ کہ دار صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا ہے اس کی سیکشن چودہ اس پر لگائی گئی ہے اس کے تحت الزام ثابت ہونے کی صورت پر چودہ سال کی قید سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی اسی طرح جو جی آئی ٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مالی سال تیرانوے چرانوے سے دوہزار نو کے درمیان اساگڈار صاحب کے اساسوں میں اکانوے گناہ اضافہ ہوا تھا اور ان پندرہ برسوں میں اساگڈار صاحب کے جو اساسے تھے وہ اکانوے لاکھ یعنی نائنٹی ون لاکھ سے بڑھ کر تیرہاسی کروڑ سترہ لاکھ روپے تک پہنچ گئے تھے جی آئی ٹی ریپورٹ کے مطابق اکاسی بیاسی اور پچاسی چھاسی تک کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے جبکہ چرانوے پچانوے سے دوہزار دو تک کی جو ویلت سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں اور دار صاحب کی جو آمدنی ہے دوہزار نو میں وہ سات لاکھ سے بڑھ کر دوہزار پندرہ میں چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ہو گئی تھی یعنی کہ یہ پر اینم کی بات ہو رہی ہے ریپورٹ کے مطابق اساسوں کے حصول اور آمدنی میں اضافہ کا بنیادی ذریعہ اساق دار صاحب کے صاحبزادے کی طرف سے دیئے گئے تحائف ہے اور سپریم کورٹ میں جو دار صاحب کی جانب سے دستاویزات جمع کروائی گئی دوہزار دو سے سال دوہزار پانچ کے درمیان انہوں نے اسی لاکھ بیس ہزار پاؤنڈز شیخ نہان مبارک اللہ نہان سے وصول کیے تھے یہ انہوں نے اپنی دستاویزات میں بتایا سو کتنا جسٹیفائی کر سکیں گے دار صاحب اور کر سکیں گے کے نہیں کر سکیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جسٹیفائی کر دے لیکن اس وقت جو مطالبہ ہے کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے وہ اپوزیشن اور حکومت کی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے طرف سے وہ اس وقت تک سامنے آ چکا ہے اور پیپس پارٹی اور پی ٹی آئے دونوں یہ کہہ رہی ہیں کہ دار صاحب کو مصطافی ہونا چاہیے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا یا دودھ کا دودھ پانے کا پانی نہیں ہوتا کیوں وہ اس نیفہ نہیں دے رہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور پھر آج کے اس پروگرام میں نمبرز گیم جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے قائدہ اس بے اختلاف کے لیے قومی سملی کے اندر خوشیش شاہ صاحب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن پی ٹی آئے کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں اس معاملے کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے ایم کی ام تو مان گئی لیکن کیا پی ٹی آئے اگر وہ کینیڈیٹ ہوتے ہیں جس کا بھی تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ان کو ووٹ دیں گے کی نہیں دیں گے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے اور پھر آئے بی چیف پہ جو الزامات لگ رہے ہیں کافی سنگین الزامات بھی ہیں اور کافی سنگین معاملہ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مصدق ملک صاحب جو کہ ترجمان ہیں پاکستان کے وزیر آزم کے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنمائے بہت بہت شکریہ ہمیں گبول صاحب جوائن کریں گے نبیل گبول صاحب پاکستان پیپس پارٹی کا جانا مانا نام ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ اسلامباد سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ گبول صاحب ہمیں جوائن کریں گے جناب اجاز چودری صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگین ایک بہت سینئر رکن بھی ہے اور پائنیز میں سے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ پی ٹی آئے کے اندر کیا ہو رہا ہے اور تھوڑی درمی شاہد بھٹی صاحب جو سینئر تجزیہ نگاہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے سب سے پہلے گبول صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں یہ ایک تو یہ جو اساسہ جات والی سٹوری ہے ڈار صاحب تو واقعی ان ٹربل ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان سے زیادہ ڈار صاحب کے لیے مشکلات ہیں اس کیس کے اندر کیا وہ جسٹیفائی کر پائیں گے اپنے اساسے دیکھیں ساکھ ڈار اس وقت فائننس منسٹر رہنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک بنانا ریپبلک کی طرح آپ پیش کر رہے ہیں خود آج کے حکمران جو ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر نیپ کے کیسز چل رہے ہیں اور وہ بھی کیسز ایسے ہیں جو کہ ابھی سے نہیں ہیں کافی عرصے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ کہ پوری دنیا میں کوئی کرپٹ اتنا کرپٹ کوئی جس کے کرپشن چارجز ہوں اور وہ فائننس منسٹر بن کے بیٹھے تو یہ سراسر نائنصافی ہے پاکستان کے ساتھ پہلے ہی پاکستان کو کم نقصان نہیں دیئے تو عساق ڈار صاحب کسی ڈیل کے نتیجے پاپس آئے ہیں جو خبریں ہیں مجھے نواز شریف صاحب کوئی نئے این آر او کے چکر میں کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی نیا این آر او بنے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان کے لیے تباہی ہوگی یہ جو این آر او جس کی کوشش نواز شریف کر رہے ہیں اگر این آر او ہوتا ہے یہ کوئی ڈیل ہوتی تو کل میاں صاحب کا لبو لہجہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک ادارے کا نام نہیں لیا جو پہلے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے لیکن سپریم کورٹ کے خلاف تو ان کا لبو لہجہ نہیں بدلا اور کہا یہ جاتا ہے بلکہ کل شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے فوج کھڑی ہے ان کے پیچھے ادارہ کھڑا ہے یہ کل شیخ صاحب نے کہا تھا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے دیل کی ان کا نات ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ تو کوئی ڈیل نہیں کرتی ہے نا سپریم کورٹ مشرف نے جب این آر او دیا تھا اس وقت تو مشرف کا ذاتی فیصلہ تھا ٹھیک اور ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو ہمارے ادارے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے یہ کہا کہ نواز شریف کرنا چاہ رہا ہے اور نواز شریف کی کوشش ہیں جس میں کچھ نواز شریف کے دوست جو ہیں بیچ میں پڑے ہیں جس میں میں نے پہلے بتایا کہ ساگدار بھی شامل ہے اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں اور چودری نصار بھی شامل ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چودری نصار کو اپنے رائٹ میں ساتھ میں بٹھانے کا مقصد ہی ایک میسج دینا تھا کہ چودری نصار کے اور نواز شریف کے اختلافات ختم ہو چکے ہیں اور جو اختلافات تھے تو میں آنے والے دنوں میں اینارو کی جو شکے ہیں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نظر آ جائیں گے کہ کیا کیا شکے ہیں اور اس کا فائدہ کس کس کو پہنچے گا لیکن میں یہ ضرور بتاؤں کہ دوسری پولٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا اینارو کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ان کو بھی فائدہ ملے گا اچھا یہ جو اینارو کی اگر آپ کو اطلاع بلے نا تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا گبول صاحب کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور پاکستان میں بڑے ایناروز اس سے پہلے ہو چکے بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے بھٹی صاحب یہ آپ تصدیق کریں گے کچھ خبریں تو آپ کے پاس بھی ہیں جو گبول صاحب کہہ رہے ہیں اینارو کی دوستی کی سلح کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا باقی جو ادارے ان کے ساتھ ہو رہی ہے کوشش کوئی نہیں نہیں اب ہو نہیں سکتا پاسیبل نہیں اب پاسیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی سیاست تو فائیو سٹار سیاست رہی ہے اچھا میاں صاحب تو کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ پریز مشرف صاحب نے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی تھی انقلابی لیڈر مزامتی لیڈر مگر وہ ان ٹائم بروقت بچ گئے اس سے اور انہوں نے پیچھلے رستے سے نکل کے تو جدہ چلے گا میاں صاحب نہ مزامتی ہیں نہ انقلابی ہیں وہ کوشش کریں گے اسی نینی چیزوں کی جن صاحب گلگول صاحب نے لیکن اس وقت تک فیلال کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا اور ان ارو کریں گے کس سے پینامہ کسی نے کیا وہ کسی نے کیا گو کہ وہ آئے اسی وجہ جیسے دو ہزار سات میں آئے تھے آتے مقدمے ختم سزائیں کال ادم الیکشن سے پابندی ختم ہو گئی وہ اسی طرح ہی جب لندن میں بھی آج رعوف نے میں لکھا لندن میں بھی ان کو کہہ رہتے تھے کہ آپ امام خمینی ایک واپس آئیں اور کریں گو اور گو لیکن اب نہیں اس وقت آمر تھے اب جمہوریت ہے اس وقت ایک سامنے تھا جس سے لڑا جا سکتا اب مرکز میں بھی اپنی حکومت ہے پنجاب میں بھی آقین گو اس وقت ایک تھا کہ میں بڑی پرنسپل پہ اور اس پہ اب کرپشن ہے تو اب ڈفرنٹ سیچویشن ہے میاں صاحب اس میں ڈفرنٹ کریں گے اور اب میرے خیال سے میاں صاحب جہاں تک نواز شیف ہے نواز شیفی سے پاس اب میاں صاحب کا کوئی وہ رول مجھے نظر نہیں آتا الیکشنز میں بھی نہیں 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 الیکشنز ہوتے نظر آئے ہیں امیلی سیاست میں نہیں الیکشن نظر آرہے ہیں الیکشن یس الیکشن دوہزار اٹھارہ میں کیوں نہیں ہونے چاہئے اچھا اچھا اجازت شاہد صاحب آئی تو آپ نے پوری آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے مہم شروع کرنی ہے مجھے کیوں نکالا مہم تو سر یہ تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئے اس کے اوپر کیا واقعی کوئی مضاحمت ہے اور اگر مضاحمتی لیڈر بن گئے میاں صاحب جو کہ بن رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو تو نقصاد بھی ہو سکتا ہے نہیں مجھے کیوں نکالا کے بعد اگلی فلم لانچ ہو گئی ہے مجھے سب پتا ہے وہ فلم آگئی یہ مارکی کے سب پتا ہے جی چوئی صاحب مجھے اجازت ہے جی جی صاحب آسما بہت شکریہ جو لوگ میاں محمد نواز شریف کو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کبھی انقلابی دو کیا وہ لیڈر ہی نہیں بن سکتے میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ ایک ڈیلر بن سکتے ہیں وہ سیاستدان بھی نہیں بن سکتے ان کا کبھی بھی یہ کالیبر نہیں رہا کہ وہ سیاستدان بن جائیں کجا کے وہ لیڈر بنیں ہم شہردار ہیں اسی شہر میں لاہور میں رہتے ہیں اور یہی پلے بڑے ہیں آپ کو پتا ہے جو شخص پیسے دے کے وزیر بنا ہو ماشاءاللہ کے دور کے اندر اور ایک جرنیل کو کے ساتھ ڈیل کی ہو وہ کبھی بھی سیاستدان نہیں بن سکتا مجھے صاحب یہ الزمات تو خان صاحب کی اوپر بھی ہیں ان کے اوپر بھی الزمات ہے میں بتا دوں مجھے اجازت دے دیں میں بات کرلو جی 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 پلیز میں بات اچھا ایک تو ایکو آ رہی تو اس سے بھی ذرا ڈسوربنز ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی یہاں لندن جانے سے پہلے ایک انٹرویو دے کے گئی ہیں بڑا مشہور انٹرویو ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جو نیب کی عدالت کے سامنے پیش ہوگا تو وہ پاگل آگئے ہیں نیب کی عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے یہ ان کی سیاست ختم ہے پاکستان سے یہ اپنی سیاست کرنے نہیں آئے مضامتی سیاست تو اس سے اگلا قدم ہے یہ آئے ہیں کہ کسی طرح جو لوٹڈ منی ہے جو انہوں نے پلنڈر کیا ہے جی اچھا بے کل اچھا میرا خیال ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے ڈی ایس ان جی کے ساتھ بارال فکس کرتے لیکن آپ اگری کرتے ہیں بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اجاز چودری صاحب بھی ابھی گربول صاحب سے میں نے نہیں پوچھا کہ ان کی سیاست ختم ہوئی ہے میاں صاحب کی یہ نہیں ہوئی لیکن ڈار صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا جس طرح کے الزمات ہیں اور جس طرح کے حقائق سامنے آ رہے ہیں ڈار صاحب بھی ٹربل میں ہیں اور شریف فیملی بھی دیکھیں میں نہیں جانتا ہمارا نکتہ نظر تو یہ اکثر مختلف ہے ہم تمام نکات سے جو پیش کیے گئے ہیں تین دوستوں نے اپنا اپنا نکتہ پیش کیا ہے بڑی بازیسی بات ہے کہ ہمارا تو ان کے ساتھ نکتہ نظر بلکل نہیں ملتا ہے سیاست ختم ہو گئی ہے نہ لیڈر ہیں نہ سیاستدان ہیں پیسے دے کر ڈیل کر کے کسی جنرل کے ساتھ سیاست میں آئے ہیں کس جنرل کو پیسے دیں ہیں کس کا کہہ رہے ہیں آپ نام بتائیے ضرور ہوں گے کوئی جنرل جن کا آپ جنرل جنانی جنرل جنانی جنرل جنانی کو پیسے دیں ہیں گواہ بھی بتاؤں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں جنرل جنانی کا پیسے دیں گا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جی مجھے اب نہیں معلوم میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں جی میں کہہ رہا ہوں بھائی بات تو سن لیں مصدر بھائی میں کہہ رہا ہوں زندہ سلامت جنہوں نے لکھا اس کے اوپر وہ بھی زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے پریشان نہ ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کو پر الزام لگا رہے ہیں تو ضرور آپ الزام تو لگا رہے ہیں جنرل جنانی کو پر مرہوم جو انتقال فرما چکے ہیں جنرل جاولت پہ بھی جورت دکھاتے تو ان کے زمانے میں ذرا تھوڑا سا الزام لگا لیتے ہیں کھڑے ہو کے سامنے ان کے زمانے میں بھی لگایا تھا آپ کو شایب بھول گئے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ان کے زمانے میں لگا تھا فوجی ادارت میں پیش کر رہا ہوں جو بڑا مشکل ہو رہا ہے فوجی ادارت میں پیش ہوتا رہا ہوں میں سب آپ کے پاس آتا ہوں بات مکمل کرنے تو ایک تو بات یہ ہے کہ زیادہ تر بہتر اور افضل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ زندہ ہوں ان کو پر الزام لگایا جائے دیکھیں اب تاریخ ہے نا اب تو تاریخ کو تو دھورانا پڑے پاکستان کی تاریخ زندہ ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ الزام کہ آپ نے کسی کو کیش کسی جرنیل کو دے کے کچھ کیا ہے اس جرنیل سے پوچھ لیں یا جس نے دیا ہے اس سے پوچھ لیں میں تو اسے وغیرے میں کیا تفسرہ کر سکتا آپ یہاں پر بٹھا کے کسی کو پر بھی الزام لگا دیں گے تو میں کیا بگاڑ لوں گا تو پہلی بات ہے جی ابھی آپ نے کہا پیسے دے کر جس نے ڈیل کی ہو وہ کیا سیاستدان ہے جرنیلوں کے ساتھ یہ چودری صاحب نے کہا ہے اجاز چودری صاحب نے کہا ہے اچھا دوسری بات یہ جی کہ این آر او جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب نے میرے خان میں میرے بیہاب پر جواب دے دی ہے کہ این آر او اگر ہو رہا ہے تو کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا پارٹی کا نام بتائیں جس کے ساتھ این آر او ہو رہا ہے وہ کہہ رہے وہ تو نہیں ہو رہا یہ تو گبول صاحب نے کہا ہے کہ ہو رہا ہے جی اگر ہو رہا ہے تو بتا دیں کس کے ساتھ ہو رہا ہے تاکہ ہمیں بھی پتا جائے کہ وہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے میاں صاحب کی اس میں انہوں نے اداروں کا جسے وہ ڈھکے چکے نہیں لیا سپر کوٹ کے اوپر توپو کا رخ رکھا دیکھیں میں آپ کو بڑی سپسیفک سوالات پوچھ رہا ہوں کہ اگر نینار وہ ہو رہا ہے تو کس کے ساتھ ہو رہا ہے اگر کسی جرنیل نے پیسے لیا ہے یا کہ لی رہا ہے اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو کس نے پیسے دی ہیں کس نے پیسے لیا ہے سب چیزیں سامنے آجیں تیسرا جو سوال آپ نے ریٹن پریس کانفرنس کیا ہے آپ نے دیکھا ہے وہ کس نے موتات تے نواز شریف دیکھیں آپ کو موتات ہونا ہے اور یہ کہنا ہے کہ این ارو کے لیے کانٹر پارٹی ہونی کی ہے نا بھائی دیکھیں نا این ارو کے لیے میں آپ کی کسی بات سے یہاں پہ یہ تو نہیں کہ میں آپ کی ہر بات رد اور اختلاف کرنا ہے میں بھی وہاں پہ موجود تھا مہم تو ہم یہ کہہ رہے این ارو کوئی نہیں ہوگا دیکھیں کوئی این ارو میں تو آپ سے آج سوالات پوچھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیس کے ساتھ ہم این ارو کر رہے ہیں زرا جواب دے دیا کس کے ساتھ ہو رہا ہے این ارو سر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور کس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ پہ کونnn کون ہے سب آ جاتے ہیں فوج آتی ہے سپریب قوٹ آ جاتی ہے تو ہم کیا انس کے ساتھ ب�یاتبہر ہم ہسے خدوخال بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں اگر آپ نے کل پیسے کا الزام لڑان ہے بھی بتا دیں کہ آپ کسی آپ نے ملک کو آپ نے جب فوج پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا تھا ڈان لیکس کے حوالے سے آپ نے انٹرنیشنلی ہمیں بدنام کیا آپ نے ابھی نواز شریف لندن میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ابھی جا کر جب آپ نے علطاف حسین کے ساتھ وہاں پر مصطفی عزیز عبادی نے جب علطاف حسین نے بھوکے بیجا نواز شریف صاحب کے بیوی کے لیے وہاں پر مصطفی عزیز عبادی سے جو ملاقات ہی اس کے بعد علطاف حسین کا جو بکواس جو اس کا جو اس کا ویڈیو وائرل ہوا جس میں اس نے ہمارے اداروں کے خلاف اتنا بکواس کہا ہے یہ کیا ہے یعنی آپ ملک کے بناروں سے باتا رہے ہیں ایسی گبول صاحب دیکھیں نا میں بھٹی صاحب سے پوچھ رہتی ہوں بھٹی صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علطاف حسین صاحب نے جو کچھ کہ دیا جو کچھ بھی کہا میرے آپ نے دیکھئے ایک منٹ میں مافی چاہتا ہوں آپ کی بات کٹھا بات تو یہ شروع ہوئی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ اینارو کر رہے ہیں یہ بات آپ کے پروگرام میں ہوئی میں نے تو سوال اور دوسری یہ کہ ہم نے پیسے دیا کسی جرنیل کو میں نے دو سوالات پوچھے کس جرنیل کو دیا وہ تو بھائی نے میرے پرانے اجاز چودری صاحب نے بتا دیا کہ جلانی کو دیا جی وہ کہتے ہیں نا میں نے پیسے دینے کی بات کروں پیسے انہوں نے کہا پیسے دینے کی بات کروں وہ کہہ رہے میں سٹینڈ بائی کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے وہ مانگے اب میں پوچھ رہا ہوں کس کے ساتھ اینارو ہو رہی ہے اب آپ دیگر الزامات لگائیں گے کہ ہم چور ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم غدار ہیں وہ تو ایک لہذا بات ہے اس کا جواب نہیں کرتے ہیں جو ارنیپ کی کوٹ مگر اینارو کس نے کیا ہے ایک تو بہت ہی قابل نفرت اور قابل مضمت آدمی ہے یہ محبے وطن کم از کم وطن کے حوالے سے تو ان کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون میں دو سوچے تھی ایک تھی مریم صاحبہ کی جو ٹوئیٹ کر کے گئے اور جس پہ ساری داد وصول کی کہ ہم تو پیش نہیں ہوں گے انہوں نے ایسی عدالتیں اور ایسا کچھ دوسری تھی چودے نسار اور سینئر لیڈرشپ کی اس اس میں تھے کہ ہمیں اداروں سے نہیں لڑنا چاہیے ہمیں اداروں سے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے تمیہ صاحب مان گئے ایٹمیہ صاحب اس مان گئے سینئرز کی مان گئے مائنس مریم 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 تقریر میں کیا کہا کون سی ایسی بات ہے جو انہوں نے جی ٹی روڈ پہ کہی اور کل نہیں کہی یہ کیا بات کر رہے ہیں نہیں انہوں نے انہوں نے وہ تمام لوگوں کا مریم صاحب نے باتیں نہیں کیا سترہ جرنیل سترہ وزراء آزم جن کو ہٹایا گیا ان کا ذکر کیا استحصال جو قانون کا آئین کا کیا گیا اس کا ذکر کیا ان تمام چیزوں کو انسٹرومنٹس کو جن کو استعمال کیا جمہوری اداروں کو اٹھانے کے لیے ان کا ذکر کیا یہ ذکر کیا کہ یہ مقدمہ کیا ہے یہ کس چیز کا مقدمہ تھا کس چیز پہ سزا دی گئی کہاں پہ پینما اور کہاں پہ آخر میں ملک صاحب سادھے معاملات نہیں ہوتے نہیں نہیں سادھے نہیں سادھے نہیں میں ایزمات کی بات کری ہوں جو ایزمات ہے وہ بہت سنگی ہیں جو جیٹی روڈ پہ بات کی وہی بات کل کی جیٹی روڈ پہ بات کی میں آرہی ہوں سے بریک کے فوراں بعد میں آتی ہوں آپ کے پاس بھی باقی مہماروں کے پاس بھی چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ بات پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کریں گے کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے جو بات کہی ہے اس کے اوپر کھڑا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک جماعت ہے اور وہ ووٹ لے کے آئی ہے سر اس کو تو ووٹ آؤٹ ہونا چاہیے نا پروسس کے ذریعے سے بجائے یہ کہ باقی چیزیں ہوں دیکھیں سوال یہ جی آسمان سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ وہ لیڈر بن گئے ہیں اور نبیل گوول صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اب وہ لیڈر بن گئے ہیں میں نے تو تاریخ بتائی تھی کہ کبھی نہ وہ سیاستدان تھے نہ وہ لیڈر بن سکتے ہیں وہ سوداگر تھے ہمیشہ سودا کیا انہوں نے یہ انیس سو اکاسی کا ذکر ہے جب وہ پہلی دفعہ وزیر خزانہ پنجاب کے بنے ان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا دو آنے کے تحریک استقلال کے وہ ممبر تھے اس سے پہلے اور مارشاللہ کا دور تھا اور عبدالقادر حسن صاحب اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے انہوں نے متدد دفعہ اس کے اوپر لکھا رقم لکھی اور مرہوم میاں شریف صاحب کا پورا حلیہ بھی ساتھ بیان کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ادائیگی کی دوسری بات کہ اجاز چوہدری نے یہ بات اس وقت نہیں کی اجاز چوہدری نے یہ بات اس وقت بھی کی انیس سو چوراسی کا آدھا سال سمری ملٹری کورٹ بھوگتا رہا اور جیلوں میں رہا مار کھاتا رہا اس لیے مجھے یہ بات اس طرح یاد ہے جس طرح الف بے کا قائدہ یاد ہے اس کے بعد یعنی یہ نہ سمجھیں میں بالکل یقینی طور پر کہتا ہوں کہ یہاں پر نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ کوئی ڈیل دی جائے گی کیوں بھلا دیکھیں مشرف کے وقت میں یہ ڈیل کر کے چلے گئے اور لوگ صحیح ہو گیا لیکن آپ نے مرنائنر دے دیا کوئی ڈیل بھی نہیں کوئی ڈیل بھی نہیں چوہدری صاحب اس ملک نے بہت کچھ ریکھا ہوا ہے اس نے بہت ساری ایسے سٹیٹمنٹ جب مشرف صاحب کہتے تھے بی بی کو اور نواز شیف کو واپس نہیں آنے دوں گا پھر وہی مشرف لے کے آئے خود اینہ رو کر کے تو اس میں تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے میں تو مشرف نہیں ہوں نا جی میں تو مشرف نہیں ہوں میں تو ایک پولٹیکل بھرکر ہوں اور تھوڑی بہت اپنی سمجھ بوجھ اور جو سیاست دیکھی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور شریف فیملی کا چپٹر کلوز ہونے کو جا رہا ہے آچھا گبول صاحب دوسری بات جی میں بکل آپ نے بات کہہ دی کہ ان کا چپٹر کلوز ہو گیا جس کا جواب پہلے بھی دے چکے ہیں مصدق ملک صاحب لیکن گبول صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی سیاست ختم ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی یا سیاست شروع ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی میں سمجھتا ہوں نواز شریف پچھلے شاید پچیس سال سے سیاست کر رہے ہیں لیکن وہ کبھی لیڈر نہیں بنے ہیں لیکن پہلی دفعہ جب یہ لندن سے ابھی یہ واپس آئے ہیں اور جو ہمیں مطلب خود یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ واپس آئیں گے لیکن جب ابھی یہ واپس آگئے ہیں آج جا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کو سیاست کی سمجھ آگئی ہے ان کو لیڈر کہہ سکتے ہیں سب آپ کا یہ کہنا بھی بڑا مانی رکھتا ہے بھی ان کی ہے صحیح وہ کہتے ہیں وہ دیکھ وہ فیس کر رہے ہیں وہ وہ اگر فیس کر رہے ہیں اور وہ اگر اگر یہ جو ٹکراؤ کی جو انہوں نے فضا پیدا کی ہے آہ ماں سوا جو انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پہلی دفعہ پریس کانفرنس جو ہے رائٹنگ میں بلکل اچھا اسے اسے بلکل میں آپ سے زیادہ ہٹ کر بات نہیں کریں گے بلکل میں بھٹی صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ آپ سیاست شروع ہوئی اور یہ جو ڈیفائنس کی سیاست ہے میاں صاحب کی یہ ان کو فائدہ دے گی ہے مقصام دے گی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں پتہ نہیں گوبول صاحب کا اپنا view ہے میرا خیال ہے کہ میاں نوازشیف صاحب کی سیاست ختم ہوگی سیاست ختم ہوگی وہ پارٹی ہیڈ رہیں ان کو کوئی قانون سازی ہو جائے تو وہ پیچھے رہ کے کام کریں سیاست اب آگے نکل گئی ہے اس کے ابھی یہ کیسیز ہوں گے بڑا سخت وقت آنے والا ہے بھٹی صاحب جو شخص نے خاموشی سے سینٹ میں بل پاس کروا لیا ایک ووٹ سے مجھے ایک بات بتائیں اس کے لیے آجے کے نکل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے جس طرح بھی کروایا پی ٹی آ کے ممبروں سے کروایا ایک سیاست بھی آگئی ہے ایک ممبروں سے کروایا اچھا نہیں اسردار صاحب یہ لیڈر کا کام ہے یا صداغر TP کام کیا اچھا یہ کے لیے چ Linux صاحب کہ رہے ہیں کہ لیڈر پ fy wrestling صداغر پتہ ہوں mazze کا وعدہ سیاست کے اندر اگر آپ آپ سے آپ سیاست کر جائے تو وہ سودا گھر بھی سیاست دار من جاتا ہے اس وقت پتا مزے کا کیا ہوا سلیں یہ ووٹ ہونے لگا آپ کو آپ کو� inning تو پتا ہے آپ تو ہوتے ہوتے ہیں وہاں ہوتے ہیں جاتے ہیں تو اس وقت بڑا مزے کا ہوا کہ یہ جو سب سے بڑی جمہوریت کی چیمپئن ہے تحریک انصاف جی اس کے جتنے سینیٹرز تھے وہ این وقت پہ واک اٹھ کر گئے جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہے رضا ربانی وہ سیٹ چھوڑ گئے اس کے بعد ایم کی ایم لوبی میں چلی گئی فاتا حکومت سے مل گئی اور جب سنتیس سنتیس ہوئے تو سعاد رفیق صاحب کے کہنے پہ میاں تیک نے ووٹ ڈال دیا سیاست کا دیکھیں کہ جو جس کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ناہل قرار دے چکی ہے اس کو ایوان بالا کہہ رہا ہے کہ تم آج ہو ہم پہ پھر مسلط ہو جاؤ ملکوں میں قانون سازی ہوتی ہے کرپشن روکنے کے لیے ہمارے قانون سازی ہوتی ہے آپ جیسی نمبر کیا کر سکتے ہیں آپ نے جمہوریت یہ کر دی ہے بندوں کو گناہ کرتے ہیں کدھر گئی وہ رول آف لاؤ وہ آئین اور قانون کی بالا دستی دیکھیں یہ ویسے کہاں گیا وہ یہ یہ ویسے جلدی سے میں بریک کے بعد بھی آپ کے جواب لوں گی لیکن کوکلی اگر بتا دیں کہ یہ آپ واقعی آسمہ میں اتنا بولوں میں آسمہ میں سے اتنا ضرور جاتے جاتے آپ کی بریک سے پہلے میں اتنا ضرور بولوں گا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ان میمبروں پر لاغو ہوتی ہے جنہوں نے سینٹ میں یہ گیم کر کے بل پاس کروایا ان میمبروں پر آرٹیکل کیوں کیونکہ انہوں نے قوم کے سامنے جھوٹ بولا ایسے گبول صاحب میں بریک میں جا رہی ہوں کہ بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ اتزاز صاحب نے یہ ڈلوانے کی کیوں بات کی جبکہ یہ تھی نہیں اس کے اندر تو پھر یہ ڈلوائیا کیوں گیا مجھے کیوں ڈلوائیا یہ شک کہہ رہی ہے ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور بریک کے بعد یہ جو نمبرز گیم ہے جو سینٹ میں ہوا وہ نیشنل سمبلی کے لیڈر آف دیو آپوزیشن کے لیے بھی ہوا سکتا ہے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب قائدیز بے اختلاف کا بھی کانٹے دار مقابلہ ہے ملک صاحب سینٹ پہ آپ نے کامیاب کھیلا جو بھی کھیلا تو اب دوبارہ وہی دورائے جائے گی شاجی کے لیے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہے ہم تو ایک ووٹ ہمیں دیا ایم کیو ایم نے تین ووٹ ہمیں دیا پیپلز پارٹی نے یہ پکی بات ہے جی میں آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ابھی تک کنفرم نہیں تھی ایک ووٹ سے ہم جیتے ہیں اور تین ووٹ نہیں دیئے پیپلز پارٹی نے ایک ووٹ سے ہم جیتے ہیں تین ووٹ پیپلز پارٹی نے نہیں دیئے دو ووٹ ہمیں پی ٹی آئی نے نہیں دیئے یعنی اپنی ہی جو ٹیبل کر رہے تھے پہلی بات تو یہ کہ ڈیرڑ سال سے یہ بل جو ہے سرکلیٹ ہو رہا تھا جب نیشنل اسیمبلی میں پاس ہوا ساری جماعتیں وہاں پہ موجود تھی پی ٹی آئی نے جب اس کو پر اعتراضات اٹھائے تو کیا اعتراضات اٹھائے ایک یہ کہ اس کو پر تھم امپریشن بائیومیٹرک ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جو ہمارے بین الاقوامی بھائی ہیں جو پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے کیوں نہیں ذکر کیا اس بات کا اس وقت تو یہ تھا ہی نہیں میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس وقت ڈالنا تھا لیکن آپ نے ڈالنا تھا آپ لوگوں نہیں ڈالنا سن لیجئے یہ سب نے مل کے یہ ووٹ اس کو بالکل پیش کیا تھا اس پہ باقاعدہ ووٹ ہوا ہے ڈیڑھ سال سے سب کمیٹیوں اور کمیٹیوں میں یہ گھومتا رہا ہے جس میں تمام پارٹیوں ہیں شامل کی بلکل انہوں نے نکالا وہاں پہ سینٹ کی سب کمیٹی کے اندر سے نکلا ساری پارٹیاں موجود تھی جب ووٹ کے اوپر آیا اور ایک دن پہلے جب انہوں نے یہ پھینکا تماشا تو پھر تماشے پہ کھڑے ہو جاتے پھر پیپلز پارٹی اپنے ووٹ ڈالتی گن کے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پی ٹی آئی اپنے ووٹ ڈالتی اب پی ٹی آئی اگر اس پہ ووٹ نہ ڈالے پی ایم ایل این اس پہ ووٹ نہ ڈالے تو مجرم ایم کیو ایم ہے ایم کیو ایم نے ایک ووٹ ڈالا انہوں نے تین ڈالے پیپلز پارٹی نے اور دو ڈالے پی ٹی آئی نے بائی اپسٹیننگ بائی نوٹ گیونگ ووٹس اگر ان میں سے تین بھی ووٹ یہ ڈال دیتے تو یہ جیت جاتے تو انہوں نے کیوں نہیں ڈالے انہوں نے کیوں نہیں ڈالے یہ کیوں نہیں ڈالے ایک سوال تو یہ ہو گیا کیوں نکالا کے بعد لیکن اجاز چوئی صاحب آپ کی پارٹی کے اوپر تو بڑے سوالات اٹھ رہے مدر ہی ڈیرے سال کا بل بھی یعنی پہلے کیوں نہیں اٹھائی گئی بات بیٹھ سال سے یہ بل سیکلیٹ کر اور آپ جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب تحریک چلا رہے ہیں کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے اور ابھی تک آپ کی پارٹی کے اندر اتنی ڈیوائیڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بتائیں گے کنفیوزن ابھی تو ہم نے منع کی ہے خان صاحب نے نام نہیں لینا بعد میں ہم بتائیں گے کہ کون ہوگا لیڈر آف دی اپوزیشن آپ اسی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں سر آسما پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی مصدق صاحب جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے سارے اس واقعے کو اس میں سے کیا کوئی عزت افضائی کا پہلو نکلتا ہے آپ ایک ایسے شخص کو جسے ڈسکوالیفائی کر دیا ہو سپریم کورٹ نے اس کو یعنی نالائکیوں سے اور کچھ یعنی بہت ٹرکی طریقے سے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کے حق میں بہت اخلاقی طور پر آپ آس بلند ہو گئے ہیں یہ ہے اصل میں یہ ہے دیکھیں میں آپ سے بتاؤں نہیں اچھائے صاحب آپ کے جو لوگ اپسنٹ تھے انہوں نے بھی تو فیسیلیٹیٹ کیے ہیں نہیں وہ اگرام پہ میری گزارش سن لے نا پہلے تو سن لے کہ کیا اخلاق کا سیاسی اخلاق کا میار یہ جو میرا بھائی بتا رہا ہے نہیں بھائی یہ تو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں میں یہ آپ کو جواب دے رہا ہوں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہ سیاسی اخلاق کا میار نہیں ہے کہ آپ اپنے سینٹیز کے مطلق کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس کو پروٹ نہیں دیا ان کے بعد بلکل آپ سے زیادہ ان کو کہہ رہا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ سے زیادہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کسی اخلاق سیاسی اخلاق کا مدارہ نہیں کیا اور انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مدارہ کیا ان کی غفلت کیوں ہے جی میں کہہ رہا ہوں آپ کو تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سیاسی اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ان کو زیادہ سخ بات کہہ رہا ہوں اور آپ یہ بھی بتا دیجئے صاحب کہ یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ نے بل میں کیوں نہیں ڈالا نیشنل اسیمبلی میں بھی آپ موضوع ہو جائے گا اچھا چلے میں اس سے آگے بڑھاتی سے جو ہو گیا ہو گیا میں آپ سے ارز کرتا ہوں جو بھی ابھی اپوزیشن لیڈر کی اس کی وجہ یہ ہے کہ خرشید صاحب نے جتنے فیصلے ماضی میں کیے اس میں نون لیگ اور خرشید صاحب کی آپس میں کنائیونس ہے مثال کے طور پر یہ چیئرمن جو نیب کا ہے آپ بتائیں یہ کس طرح کی شخصیت ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ مہت واقعہ ہو چکی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو آئندہ بہت اہم فیصلے ہونے ہیں تو اسے تبدیل ہونا چاہیے یہ موو شروع ہوئی موو میں مختلف سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں جب تک کہ ساری سیاسی جماعتوں سے پوری طرح ہم مشابرت نہیں کر لیتے ہم کس طرح کینیڈیٹ پورٹ کر کے سامنے لے آئیں اپنی طرف سے اس لئے یہ سارا ایک ابحام میڈیا کے اوپر چال رہا ہے میری گزارش پوری سننے سارا ایک ابحام میڈیا کے اوپر چال رہا ہے جہانگیر خان ترین کا گروپ نہیں ہے آپ کی پارٹی میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اس میں کسی درجے کی کوئی گروپنگ نہیں ہے ہم نے کوئی نام آؤٹا اب تک نہیں کیا کسی کے مو سے اپوزیشن لیڈر کا نام نہیں نکلا ویسے جو سپیکولیشنز ہوتی ہیں کیوں لیگ ہے جماعت اسلامی ہے دیگر سیاسی جماعتیں ہیں آپ بتائیں گا آپ بتائیں گا آپ کی تین ووٹ ادھر کیوں گے اور خوشی شاہ صاحب کی تبدیلی سمجھ میں آگئی کہ نگران سیٹ اپ بنانا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہونے چاہیے عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے وہ بنائے گی اگلی نگران حکومت تو یہ تو سمجھ میں آگیا آپ کی ٹیم کیا چاہتی ہے سر کیوں ووٹ نہیں کیا دیکھیں آپ سینٹ کا تو بل پاس ہو گیا وہ جو تین کے آپ نے بات کی ہے وہ تو پارٹی لیڈرشپ نے سخت ردہ بلکہ جو ہے اظہار بھی کیا اور ایکشن بھی لیا ہے اور ان کو شو کاؤس نوٹس بھی دیا ہے جو یہ نام لے رہے ہیں مسادق ملک نے تو نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے بتایا تین لوگوں کا وہ تو ایک چیز ہو گیا اب آج ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کی تبدیلی کے اوپر میں تو یہ خدا کی شاہ نہیں بولوں گا کہ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہیں شاہ محمود اور ستار نہ دہشت گذرہ نہ کوئی غدار یہ تو آپ نے شاہر بنا دیا ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہیں میں اس بات میں شاہ محمود اور ستار نہ کوئی دہشت گذرہ نہ کوئی غدار کیا بات ہے مکل گبول صاحب نے تو بریہ کو پوزے میں بند کر دیا ہے میں اس بات میں حیران ہو کہ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی جو اتنی زیادہ سخت خلاف ایمکی ایم کی اور وہ صرف ایک خرشید شاہ بیچارے کو ہٹانے کے لیے مل گئے ہیں چلے آپ اس کو ہٹا دے اور یہ ان کا کینڈیڈیٹ بھی کون ہے میں آپ کو بتا دوں کون ہے ان کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شیخ رشید ہے اچھا بعد میں مطلب شیخ رشید نکلیں گی یہ تو بڑی زبردست خبر ہے لیکن بھٹی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک کیس کنکلیوڈ ہو رہا ہے خان صاحب کی ناہلیت کی حوالے سے اگر اس میں کوئی ان کے خلاف فیصلہ فیصلہ تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے محفوظ ہو جائے بعد میں آئے اگر وہ ناہل ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا دیکھئے بڑے چانسیز ہیں آپ بڑا ججیز کی جو ریمارکس ہیں ان کو فیصلہ تو جو بھی آتا ہے عدالت کرے گی اور کیا آتا ہے یہ بھی ابھی کوئی پتہ نہیں لیکن جو ججیز ریمارکس دے رہے ہیں جو ناہم بخاری صاحب کو ٹاف ٹائم مل رہا ہے اور جو منی ٹریل ایک لاکھ پاؤنڈ کی ایک لاکھ ڈالر کی وہ نہیں مل رہی ایک لاکھ چھبیس ہزار پاؤنڈ وہ نہیں مل رہی اور جانگیر ترین صاحب کا تو کیس اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے تو اس لیے مجھے دونوں کا بڑا کریٹیکل لگ رہا ہے اچھا دونوں کا کریٹیکل لگ رہا ہے تک یہ اپوزیشن لیڈر والی ہے اپوزیشن لیڈر بڑا ضروری ہے بدلنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خرشید شاہ تو وہی ہے نا جس پہ چودی نسار صاحب الزام لگاتے رہے تو حکومت سے فائدہ اٹھاتے رہتے یہ وہی ہیں جنہوں نے نوازشی صاحب کی ایف آئی اے میں انکویری نہیں کروائی دیکھ ہم کسی کی داڑی کسی کے ہاتھ میں کہوں گا یہ وہی ہیں جو دھرنے میں سارے اور کہیں نہ کہیں یہ مساق جمہوریت مکمکہ ہو جاتا ہے آگے چیر میں نیب ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس وقت جب ایک شریف خاندان بڑے کریٹیکل لمحے میں نون مقدموں میں یہ پپلز پارٹی سندھ سے ایف آئی اے سمیت رینجر سمیت نیب سمیت ساروں کو واپس بھیجوانا چاہتی ہے اس وقت تحریک انصاف کا عملی کردار ہونا چاہیے وہ آپ کو نظر ہے اور یہ ہوگا نہیں ہوگا کیوں نہیں نمبرز آ بھی جائیں کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب امین فہیم صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب تھے مقابلے میں تھے تو وہ انہوں نے امین فہیم صاحب کے ووٹ زیادہ ہو گئے تھے لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب جب بھی ڈال چکے تھے وردی کو تو اس لیے انہوں نے امیر حسین نے رولنگ رولنگ دی کہ جس یک جماعتی کے ایک جماعت کے زیادہ ووٹ ہوں گے اس کا سینٹ مولانا فضل الرحمن ایم ایم اے کے زیادہ تھے تو سپیکر کی رولنگ آ سکتی ہے یا صادق صاحب بھی اس میں ہیں اور یا صادق بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنی مزے کی بات کتنی جمہوریت آپ جمہوریت جمہوریت کہتے ہیں آج سنائے حکومت فاتح کو قائل کر رہی تھی کہ حرید شاہ کو ووٹ دینا کتنے اکٹتے ہیں اس میں سے سنائے چھے ووٹ تھے ملک صاحب آخری سوال ہے مختصر جواب اس کا سا کچھ بات رہنے آس پر ضرور کرنی ہے ابھی تو ان کو پر چارجز آج فریم ہوئے ہیں اور چارجز بھی اس پر بات ہی نہیں ہوئے